پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نون لیگ کی پنجاب پارلیوانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس آج صبح دس بجے مارڈل ٹاؤن میں ہوگا اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں پیدا شدہ صورتحال پر غور اور آئندہ کا لاحے عمل تہت کیا جائے گا لاہور ہائی کوٹ میں چیف جسٹس سمیت آٹھ نئے ججز کا تقارر صدر پاکستان نے منظوری دے دی وزارت قانون نے جسٹس انوار الحق کو ہائی کوٹ کا چیف جسٹس مقارر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا دیگر ججز میں جسٹس فاروق حیدر جسٹس شقیل رحمان خان جسٹس محمد بحید خان جسٹس احمد رزا جسٹس رسال حسن سید جسٹس آسم حفیظ جسٹس صدیق محمود خورم شامل نئے چیف جسٹس انوار الحق آج اہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس صدر شمیم سینئر ترین جج بن گئے باغبانپورا میں گھرے لونہ چاکی پر شہر کے ہاتھوں بیوی قتل ملزم امر ارپان موقع سے فرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع سے پسٹال برامت کر لیا پولیس کے مطابق رزیہ کو اس کے شہر نے گولی مار کر حلاف کیا قانونی کا روائی کا آغاز لاہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شہر میں ڈاکو راج برقرار انجروال میں ڈاکو شہری سے گن پوائنٹ پر موبائل فانچ شین کر فرار موٹسائیکل سوار ڈاکو میں خاتون بیش آمیل ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی مدعین الزام لگایا سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس مقادمہ درج نہیں کر رہی اور وارس میر انڈرپاس میں ٹرک پنس گیا ٹریک ٹرک پنسنے کی وجہ سے انڈرپاس کو شدید نقصان پہنچا ایک گھنٹے بار ٹائروں سے ہوا نکالنے کے بار ٹرک کو نکال لیا گیا دوسری طرف جیل روڈ پر کاسمیٹکس سامان سے بھرا کنٹینر بھی انڈرپاس سے ٹکرا گیا حادثے کے باعث کاسمیٹکس کا سامان بکھر گیا شہریوں نے اس سامان پر خوب حاصطاف کیے حادثے کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیاں سوست روی کا شکار رہی